موسیقی 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 آج جو ایشو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور ایک خاص ہمارا فنکشن ہوا تھا اس پہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ان کا انٹرویو لیا ہوا ہے وہ اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے سب سے پہلے میں جو سوڈیو میں ہمارے گیس پیٹھے ہیں ان کا تعرف آپ سے کروا رہتے ہیں ہمارے پاس پیٹھے ہوئے ہیں شویب احمد وسیم صاحب یہ ایف سی اے ہیں اور ان کی جو ٹیکسیشن کمیٹی ہے آئی کیپ کی آئی کیپ کی کمیٹی کے وہ تقریباً تین چار سال بارہ سے لے کے پندرہ تک یہ ان کے کمیٹی کے ممبر رہے اور ان کی بڑی گہری ان کے اوپر نظر ہے ٹیکسیشن کے اوپر آج ان سے بات کریں گے ان کے ساتھ ہمارے ینگ دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے محمد حسن قادری صاحب ان کے والد کا بہت بڑا نام ہے اور ان کا خود بھی اب بہت بڑا ماشاءاللہ نام ہو گیا ہے ان سے بھی بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں کہ ایوبی صاحب آج ہم کو کیا رپورٹ دے رہے ہیں جی ضلو فرق خان صاحب ہم اس وقت آئی کیب کے پوسٹ بجل سیمینار میں موجود ہیں جہاں پر رحمت اللہ وزیر خان جو ممبر اپریشن ایف بی آر کے وہ بھی موجود ہیں آج ان سے پوچھنے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بی ٹی بی کی حوالے سے ایف بی آر کیا کر رہا ہے جی جی رحمت اللہ وزیر صاحب جو آج کا پوسٹ بجل سیمینار ہے اس میں کیا آپ جو لوگوں کی سوزیشن ہیں کس طرح دیکھتے ہیں کس طرح ہوگا یہ جی اس وقت جو ہمارا بجٹ آیا ہے اس میں کافی چیزوں میں ہم نے ریلیش دیا ہوا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ جو انڈاریک ٹیکسز ہیں اس کا ریشو کم ہو اور ڈاریک ٹیکس کا ریشو بڑھایا جائے خاص کر جو ٹیکس ہے اس میں اب پچھلے کئی سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نان فائلر ہیں جو ہارڈکور لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے ان کے لیے ہم نے کاسٹ اف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا دیا ہے اور نان فائلر پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کو بڑھا دیا ہے تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں اور اس طرح ہستہ ہستہ ہم جو باقی سیکٹر ہیں جو ریگولر اور فارمل سیکٹر ہیں ان پر ہم ٹیکس ریٹ کو کم کریں گے جیسے کمپنی کا ریٹ اس سال یعنی ٹیکس یہ دوہزار سترہ کے لیے ایک پرسنٹ کم کیا ہے اور اگلے سال جو ہے اس کو مزید ایک پرسنٹ کم کیا جائے گا تو یہ ٹیکس کے نظام میں صرف نان فائلر کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے باقی ہم نے ٹیکس میں کافی ریلیف دی ہیں جو ہمارے ہمارے ریگولر ٹیکس پیئر ہیں اور باقاعدہ کچھ بارے جمع کرتے ہیں ان کے لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو پہلے بی ٹی بی تھا اب آپ اے بی آر نے اس کو ڈریکٹوریٹ یعنی برگیٹ بنایا جا رہا ہے ڈریکٹر جنرل بنایا جا رہا ہے اس کے لیے بی ٹی بی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بی ٹی بی پہلے بلکل فارغ دا جس نے کام نہیں کیا یا جو اب نیا بنایا جا رہا ہے کوئی بہتری آئے گی سے اس میں یہ ہے کہ ایک دیکھیں نا لیگل کور دیا جا رہا ہے کہ جو ڈریکٹر جنرل کی پوسٹ ہے وہ اس کو ہم اپگریٹ کر رہے ہیں اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ اس کی جو ایفیکٹیونیس ہوگی اور برادنگ ایفٹیکس بیس کی جو ایفی آر کی ریٹ ہوگی وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی اور ہماری انفورسمنٹ جو گشواروں کی ہے وہ بہت بہتر ہوگی اس وقت ہمارے پاس بہتہاشا ڈیٹا موجود ہیں اس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے کولیٹ کرنا ہے اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر ہم نے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے ہماری آبادی کے حساب سے کم از کم ہماری فور پائنٹ فائی ملین کے قریب ٹیکس پیئر ہونے چاہیے جبکہ اس وقت ہمارے پاس گشوارے جمع کرنے والے تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ لوگ ہیں عزیز صاحب جی اچھنا بیٹی بھی آج اس کو پیچھ اٹھا کے اس پہ برگیڈ پر لارے ہیں کیا یہ مکمر رہے گا یا اس کو بند کر دیا جائے گا نہیں اس کو بند نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ یہ چونکہ اب جو فائنس بل ہے اس کا حصہ ہے ڈائریکٹر جنرل برادنگ اوٹیک پر اور پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد یہ باقاعدہ جو ہے پوری ملک میں ہر جو پروینشل ہیڈ ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ اس کا ایک عوید ہولڈنگ کا ڈائریکٹر ہوگا اور ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ فیڈل بورڈ آف ریوینیو میں بیٹے گا باقی ہر صبح میں اور ہر چھوٹے بڑے سٹیشن میں جو اسسٹن ڈائریکٹر یا ڈیپٹی ڈائریکٹر یا ایڈیشنل ڈائریکٹر تین آدھ ہوں گے تاکہ وہ برادنگ اوٹیکس بیس کریں اور انشاءاللہ اس کے بہت جلد نتائج عوام کے سامنے آئے گے حضیر صاحب چار سو تیرہ عرب روپے گا اب حکومت نے ٹیکس ٹارگٹ دیا ہے ایپٹی آر کو چھتیس سو اکیس عرب کا پچھلے سال تھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو پورا نہیں کیا گیا ریوائز بھی کیا گیا اس کو باوجود بھی ایپٹی آر کے جو افسران ہے نیچے وہ مار دھاڑ بھی پیچھے ہم نے دیکھتے ہیں سنو میں آئی تاجران و سڑکوں بھی آئے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر ہر بات بھی تک کیونے ازمائے گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ٹیکس پیئر کی تعداد بھی کم ہوتی جارہی ہے اور وہ ٹارگٹ بھی زیادہ ہوتا جارہا ہے اس کے لیے کیا حکمت عملی آپ ایپٹی آر اپنائے گا کیا دورست نتائج کیا ہوں دیکھیں اس سلسلے میں اگر ہمارے نیکس ٹیئر کے ٹارگٹ کو دیکھیں تو وہ چار ہزار اکیس عرب کے قریب ہے تو اس سال انشاءاللہ اگر پینچ تیس سو اکیس عرب ہم کر لیتے ہیں تو یہ تقریباً پندرہ پرسنٹ کا گروت ہے تو ہماری جو جی ٹی پی کی گروت اگلے سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ فائی پائنٹ سیون سے سکس پرسنٹ کے دوران ہے اور اسی طرح جو ہمارا انفلیشن ہے انفلیشن ریٹ ہے ہماری وہ تقریباً چھ پرسنٹ کے قریب ہوگی تو بارہ پرسنٹ کے قریب تو یہی ہو جاتا ہے کچھ ہمارے بجٹری میجر جو ہم نے لیے ہیں تو میرا خیال میں جو ٹارگٹ ہے وہ ریلیسٹک ہے فور تاؤزنٹ ٹونٹی ون بلین کا اور اس کو انشاءاللہ تعالی حاصل کیا جا سکے گا دوسرا یہ جب ان میں سیل ٹیکس کی جو اپیل ہے اس کے سٹیک کے لیے شرط رکھی گئی ہے پچیس پرسنٹ لازمی پہلے جمع کروائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو احبیر ہمارے افسران ہیں کہ ان کے ایسیسمنٹ وہ صحیح ہوں گی درست ہوں گی تاکہ وہ پچیس پرسنٹ جمع کروائے اگر وہ گلت ہو جاتی ہے ثابت ہو جاتی ہے اسیسمنٹ گلت ثابت ہو جاتی ہے پھر وہ کس طرح پیسے لے گا اس لئے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیل ٹیکس ہمارا ہے اس میں ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت کم ریز ہوتا ہے جب نوٹس دے دیا جاتا ہے تو ان آرمالی اگر سیلز کسی نے سپلائز کی ہیں اور وہ ٹیکسیبل سپلائز ہیں تو ٹیکس جمع کر دیا جاتا ہے تو اس میں ڈیمانڈ ریز کرنے کی ضرورت کم ہی ہوتا ہے تو یہ جو ہمارا ڈاریک ٹیکس میں جیسے ڈیمانڈ ہے اس کا تقریباً دس پرسنٹ بھی نہیں ہوتا تو یہ بہت کم ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے جو بھی ٹیکس ڈیمانڈ ریز ہوتا ہے یہ بلکل جائز ہوتا ہے تو اس لئے اس کے لئے ہم نے ایک پروسیجر دیا ہوا ہے لا میں کہ ٹوانٹی فائی پرسنٹ اگر وہ جمع کر دیں تو فسٹ اپیر تک کہ ڈیسیزن تک وہ باقی ڈیمانڈ جو ہے اس کو ریکاوری ریکاوری کے لئے سٹے ہو جائے گا تو میرا خیال ہے یہ کمپیٹیبل ہے وہی ہے جو ہم نے انکم ٹیکس میں پچھلے سال انکم ٹیکس لا میں یہ امینڈمنٹ کی پچھلے سال ایک ٹیکس سپر ٹیکس بھی لگایا گیا تھا جس کی مدد ایک سال تکریمہ رکھی گئی تھی اس سال پھر اس کو ایکسٹینشن دے کر آگے بڑھا دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں پیسے کھٹے کرنے کے لئے یا بقیدہ یہ لاکھ اب حصہ بن جائے گا نہیں جی بھی یہ اس میں ضرب فساد اگر آپ کو پتہ ہو تو ضرب فساد اس وقت بھی چل رہا ہے اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے انٹرنلی ڈسپلیس پرسن ہیں ان کے رہیبلیٹیشن کی بھی بات ہے اور یہ اس لئے اس سال بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ اس سال بھی بجٹ میں خاطر خواہ ایمون جو ہے وہ انٹری ٹیرر ایکٹیوٹیز کے لئے رکھا گیا ہے یعنی جو ہماری کاروائیاں ہیں جنسیاں کام کر رہی ہیں اور مسلح فاج اور باقی ادارے کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس پر خرچہ ہوتا ہے تو اس لئے یہ ایک سال کے لئے ایک سینڈ کر دیا گیا ہے جو پورٹری فارم کے مشینری پر جو ٹیکس ریاد دی گئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی یہ غریبوں کے لئے ریلیف ہے یا اشرافی کے لئے ہے یہ غریبوں کے لئے ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ جو انشاءاللہ تعالی جو ہماری پورٹری کی قیمتیں ہیں اس وقت بہت مستحکم ہیں چونکہ پرسیز کی قیمت جو ہے وہ نارملی زیادہ ہو جاتی ہیں کبھی کبھی تو جو پورٹری کی قیمتیں ہیں وہ کم کم رہتی ہیں تو اس لئے یہ عام آدمی کی خوراک ہے پورٹری جو ہے جو فارمل سیکٹر ہے ہمارا جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اب جو ریٹ بھی ہم کریں گے وہ جو ریگولر ٹیکس دینے والے ہیں ان پر نہیں کر رہے ہیں ریٹ بھی ہم ان لوگوں پر کر رہے ہیں جہاں ٹینجیبل ایویڈنس ہے اور جو بہت زیادہ ٹیکس ایویڈن ہے اور یہ جو آپ کے ہیں نان فائلر ہیں پٹیکلرلی ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں تو کسی بھی ٹیکس پیئر کو جو جنون ٹیکس پیئر ہے اور باقائدگی سے ٹیکس دے رہا ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا تمام ٹیکس گزاروں سے گزارش ہے ٹیکس پیئر کے تمام مسائل انشاءاللہ ٹیکس پیئر کو حل کریں گے وہ اپنا کاروبار کریں اور اپنے کنٹریبوشن کریں وہ ہمارے ایکانومی کی ریڈ کی ہٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر اور ہم تیار ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو فسیلیٹیٹ کرنے وزیر صاحب آخری سوال جنرل پپلک کا ایک عام تذویز ہی ہے وہ کہتے ہیں تمام ٹیکسز ختم کر کے ایک صرف پرچیس ٹیکس لگا دیا جائے بیس پرسنٹ ہر شخص کے اوپر امیر یا گریب صاحب کے لیے کیسا ممکن ہے نہیں ہے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کانسکیڈنگ ہوگا اور اس کے بہت زیادہ ری پرکشن ہوں گے تو اس وقت جو دنیا کے بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں اس میں ایک ویٹ سسٹم ہے ویٹ کا نظام ویلیو ایڈیٹ ٹیکس کا جو پاکستان میں راج ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے جو پاکستان میں راج ہے تو انشاءاللہ ان ٹیکسزز کے ساتھ ہم آگے چلیں گے اور ان ٹیکسزز میں البتہ گنجائش ہے کہ ان کے ریٹس کو ہستہ ہستہ ہم گریجولی کم کریں اگلے سالوں میں جیسے کارپوریٹ سیکٹر کے ریٹ کو ہم پانچ پرسنٹ سے پینٹیس پرسنٹ سے اس کو تیس پرسنٹ تک دوہ دار اٹارہ تک کر دیا جائے گا جی زلکرنہ ترمزی صاحب آپ لاہور کے الٹیو کے چیف کمیشنر ہیں پاکستان میں تین الٹیوز ہیں جو ستر فیصد جو ٹیکس حدف کا پورا کر کے دیتے ہیں لاہور کی اس دفعہ کیا پرفارمنس تھی اور جو آگے اس بجٹ میں چار ہزار تیرہ عرب روپے کا ٹیکس جو حدف دیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے الٹیوز کی کیا ٹارگٹ ہوں گے کیا طریقے کار ہوں گے دیکھیں جی لاشٹ ٹیکس پیرز یونٹ کا پچھلے سال کا جو ٹارگٹ تھا پورے سال کا وہ تھا تقریبا ٹو ہنڈرڈ بلین ٹیک ہے جی وہ ٹو ہنڈرڈ بلین لاسٹ ہیر اچھی وہ اس دفعہ ہمارا ٹارگٹ تقریبا ٹری ہنڈرڈ بلین ہے ٹیک ہے جی ٹو نائنٹی ایٹ بلین کے قریب ہے یہ اور پچھلے مہینے کا تھا تقریبا ٹیس بلین جو کہ ٹیس بلین ہم نے لاشٹ ٹیکس پیرز یونٹ لاہور نے پچھلے مہینے اچھیو کیا ہے اور اسی کی بیسس پہ ہم لوگوں کو سب کو ماشاءاللہ ریوارڈ بھی دیئے سرکار نے اور اس مہینے کا ملا کے ہمارا ٹوٹل پورے سال کا بجھٹ جو ہے وہ تقریبا تین سو بلین کا اچھیو ہوگا انشاءاللہ آپ کے جو ٹیکس گزار آپ کے پاس ایل ٹیو میں وہ آپ سے مطمئن ہے میرا خیال ہے ویری لارجلی یس ہمارے ٹیکس گزاروں میں جو سب سے بڑے ٹیکس پیرز ہیں آئل ریفائنری ہے پارکوں کی پھر بینکس ہیں لائک ایم سی بی بینک ٹھیک ہے ایلائیڈ بینک ہمارے پاس اسیس ہو رہا ہے پھر ملٹی نیشنل کمپنیز لائک کوکا کولا پیپسی کولا جو اپنے ٹریڈ نیم سے ٹیکس ہو رہی ہے یا ہونڈا موٹر کمپنی ہو گئی یہ ہمارے ایل ٹیو کے لارج ٹیکس پیرز ہیں شگر مل ساری ہمارے پاس ہیں لاہور کی آل موسٹ سیمنٹ فیکٹریز ساری ہمارے پاس ہیں تو یہ جو لارج سیکٹر ہے یہ سارا ایل ٹیو میں ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ہمیں ایز این آئیلینڈ آف ایکسلنس ریٹ کرتے ہیں کمپیر ٹو ریجنل ٹیکس آفیسز ایک خواہدہ ادنان زہید صاحب آپ آر ٹیو ٹو کے چیف کمیشنر ہیں گجران علیہ کی رپورٹ ہے ان کے چیف کمیشنر حبیبولہ خان نے چونتیس ہزار نئے ٹیکس پیرز سال میں ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں لاہور کی اپنی فارفارمز کیا ہیں یہاں کے ٹارگٹ کیا تھے کیا پورے ہوئے آئندہ جو چار ہزار تیرہ عرب کا حکومت ٹیکس حدف دیا ہے بی آر کو اس کو پورا کھنے کے لئے آٹیوز کیا حکمت امجی اکتیار کرے اس میں ایسے ہے جی موجودہ ریجنل ٹیکس آفیس ٹو کی جو جیوز ڈکشن ہے وہ چار سیول ڈوینس کی اوپر ہے اور پانچوان چار سیول ڈسٹرکس کی اوپر اور پانچوان لاہور شیخ اوپرہ گجرانوال شیخ اوپرہ ننکانہ صاحب کسور اکارا اور لاہور اب تک جو مالی سال چاہ رہا ہے اس میں ہم نے ایک لاکھ چودہ ہزار ٹیکس پیئرز کو نوٹسس جاری کیے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نوٹس دیں اور ساتھ ہی ریٹرن آ جائیں یہ ایک لیندھی پروسیس ہے ٹیکس پیئر چونکہ میری جوز ڈکشن آلموس ٹری ہنڈرڈ کلومیٹرز پہ پھیلی ہوئی ہے ہمیں نوٹس کی سرویس میں بھی پرابلم آتی ہے ٹی سی ایس والے بھی پراپر یا کوئی بھی کوریئر ہے وہ پراپر سرویس نہیں کراتا اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ ریزسٹنس ضرور آتی ہے لیکن ایک لاکھ چودہ ہزار یا شاید اس سے بھی زیادہ تعداد ہے یہ ہم نوٹسس ایشو کر چکے ہیں نئے ٹیکسپیئرز کو برادنگ بیس میں لانے کے لیے اس میں سے ابھی تک ہم تقریباً کوئی اٹھارہ یا انیس ہزار ہٹر نے انفورس کر چکے ہیں اب جون سے فارغ ہو کے جولائی اگست سیپٹمبر جو فرسٹ کارٹر آف ٹو تاؤزن سیونٹین ہوگا اس میں ہماری جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ ہے بی ٹی بی اور جتنے ہم نئے ٹیکسپیئر انرث کریں گے ان کو نوٹسز جو آلیڈی بھی گئے ہیں اور نئے ٹیکسپیئرز کو بھی ہم انرث کر کے نیشنل ڈیٹا بیس کے اوپر لائیں گے ہمارے پاس ڈیٹا آویلیبل ہے گاڑیوں کا ڈیٹا بھی آویلیبل ہے پاسپورٹس کا ڈیٹا بھی ہے ہوترز کا گیدرنگ کا شادی حال کا ایکسائز ٹیکسیشن کا تو یہ سارا ڈیٹا ہم یوز کر رہے ہیں لیکن یہ ایک دم نہیں ہوتا گریجول پروسیس ہے پراپر نوٹسز کی سرویس کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنی جو ڈیو پروسیس ہوگا اس ڈیو پروسیس میں سے ہم انشاءاللہ نئے ٹیکس گزار جو ہمارا آگلے سال ہوگا جولائی سے اگلے جون تک میرا اپنا اسٹی میٹ ہے ہم انشاءاللہ ففٹی تھاؤزن پلس کے اوپر نئے ٹیکس پیئر ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں سب جو آپ کو ٹارگر دیا ہے اس پر چیپ یہ آپ کا کتنا رہ گیا ہے یا کتنا زیادہ کیا ہے اور آنے کے لیے کیا لاحامل ہے ہم پچھلے سال سے جی ہماری گروہ الحمدلیلہ اس وقت ٹونٹی پرسنٹ پلس کے اوپر ہے جو ہم نیشنل گروہ سے اوپر ہیں ہماری پوری کوشش ہے چونکہ یہ جون کا مہینہ ٹائٹ ہے ایک تو رمضان شریف ہے ٹائمنگز بھی تھوڑے ہو گئے ہیں اوپر سے عید کی چھوٹیاں بھی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم اپنے بجٹری ٹارگٹس پورے کریں گے اور لاسٹ یئر سے ابھی تک ٹونٹی پرسنٹ گروہ ہے یہ ہمارا ایسٹیمیٹ ہے یہ ہم ٹونٹی فائی ٹونٹی سکس پرسنٹ تک انشاءاللہ اس کو اچیف کریں گے بہت شکریہ جی ضلوکر خان صاحب آپ نے عدنان زہیر صاحب کی باتیں سنی جن کا یہ کہنا ہے وہ اگلے سال میں ففٹی تھاؤزنٹ نئے ٹیکس پیر نیٹ میں لانے کے لئے یہ تیار ہیں انہوں نے اکمت عملی تیار کر لی ہے اور نئے ٹیکس پیر کے سہولیات کے لئے بھی وہ برپور کوش کر رہے ہیں جی اب بریک کا ٹائم ہے جی بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور آئیے اب ہم اپنے گیسٹوں سے بات کرتے ہیں شعب صاحب یہ ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان میں جو ٹیکس کا نظام ہے ٹیکسیشن کا بجٹ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ٹیکسیشن کا نظام ہے یا یہ اتنے سال ہو گئے کہ تو سبتر سال ہو گئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جی شکریہ خان صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کا ٹیکسیشن سسٹم جو ان سے فیر ہے یا نہیں ہے جی جی لیکن کوئی بھی سسٹم ہو وہ اس وقت سکسیسفل ہی چلتا ہے جب اس میں جو نیچل جسٹس ہے اور اس میں فیرنس ہو اس میں ٹرانسپیرنسی ہو جی جی درست ہے پیڈلی سو آنفارشنلیٹلی ہمارے ہاں جو انکم ٹیکس کا سسٹم ہے وہ اتنا کمپلیکس بنا دیا گیا ہے اتنا کمپلیکٹڈ بنا دیا گیا ہے کہ اس میں جو ٹیکس پیرز ہے وہ ٹیکس دینا بھی چاہے تو پھیل بھی وہ اس میں پریشانی فیل کرتا ہے رلکٹنٹ ہے ہیزیٹنٹ ہے اس کی کافی ساری وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس باڈی ہے وہاں بھی ہم نے کافی ریفارمز کی ہیں ہم نے بیلڈنگ بڑی اچھی بنا دی ہم نے سیلیز انکریز کر دی ٹیکس کولیکٹرز کی لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ سمہاو چینج نہیں ہو سکا اس وقت جو جو ٹیکس پیرز جو نیٹ میں آ جاتا ہے ایک دفعہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس پہ ٹیکس کا انسیڈنس جونس ہے نا وہ ہر سال بڑھتا جاتا ہے ہم لیکن فیر ٹیکسیشن یہ ہے کہ میں جو انکم ان کروں انکم ٹیکس کا مطلب ہے آپ کی انکم کے اوپر ٹیکس ہم اور انکم میں آپ کو کیسے آتی ہے کہ آپ جو بزنس کرتے ہیں اس میں جو آپ کا ریونی جنیٹ کرتے ہیں جو ایکسپنسز مائنڈ کرتے ہیں جو ریزیڈال بجت ہے وہ آپ کی انکم ہے ہم اگر تو ایسی ٹیکسیشن ہو جس میں آپ کی جو ریزیڈال بجت ہے آپ کا جو انکم ہے جو آپ کا پروفٹ ہے اس پر ٹیکس پی کرنا پڑے ہیں تو اچھا آپ کائی صاحب اتفاق کرتے ہیں ان کی باتوں سے کیونکہ ان سے میں نے ایک اور سوال کرنا ہے اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جی صاحب میں ان سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کیسا ہے چی بلکل ایسا ہے کہ نظام بہتر نہیں ہے عام کے اندر پرابلم ہے بہت زیادہ ٹیکسیشن سسٹم میں اور اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جیسے شویف صاحب نے کہا ہمارے سینئر ایم ایسا میں آٹ کروں گا کہ جی اس میں یہ چیز ہے کہ جو ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ہے نا اس کے اندر پر میں وہی کہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا تین ملین اب دیکھیں تین ملین کا برڈن ٹرانسفر ہو گیا بارہ لاکھ پر الٹیملی ٹوٹل ہماری پاپولیشن بیس کڑوڑ کی ہے ٹیک ہے جی بیس کڑوڑ کا برڈن تین ملین پر آیا اور پر فردر ہم نے ڈیلیوڈ کر کے اس کو 1.2 ملین پر ٹرانسفر کر دیا اس کی وجہ کیا ہے ٹیکس برڈننگ جو ہے اس کو ہم پرموٹنی کر پاتے یا وہ اس طرح یہ کلکلیشن تو آپ کے بلکے برست ہے اور اس کے جو سکرنڈی چیز ہے صرف اس میں میں تھوڑا سا آیڈ کر دوں جو ٹیکس برڈننگ کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ٹیکس ریکشنلائزیشن نہیں ہوگی جو شویف صاحب نے کانسٹرپ دیا ہے اس کو اگر میں اخلاصہ کروں تو یہ ہے کہ ٹیکس ریکشنلائزیشن جب تک آپ نہیں کریں گے جب تک آپ ٹیکس پیر کے ایک فسلیٹیشن والا نظام نہیں لیں گے جس میں آپ انکریج کریں ٹیکس پیر کو ٹیکس دینے کے لیے اور ٹیکس پیر آپ کے انہینس ہوں اور یہ معاملات ہوں تو جب تک اس میں اسطلاحات نہیں آئیں گی تو وہ اسی طرح معاملات رہیں گے جیسے اس طرح چلے شویف صاحب میں یہ بتائیے گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اسطلاحات آنے چاہیے یہ جو بجٹ میٹنگ ہے ٹھیک ہے اس میں جو آج تک ہم نے سنا ہے کہ اس میں اتنی نیگٹیوٹی ہے اتنی اس میں مطلب ہے کہ جو بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں تو یہ کہاں جا کر ٹھائے گا یہ نظام کیسے خد رہے گا اس کو کوئی چیزیں اس پہ بہتر بھی ہیں یہ بالکل تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تکریر کر دی جاتی ہے اس کے بعد بجٹ بنتا ہے کافی ڈسکشنز میں ہم سنتے ہیں کافی کرٹیسزم ہے بجٹ میں کافی ساری نیگٹیو چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزیں اس پہ اچھی بھی ہیں خاص طرح پر یہ جو اب جو بجٹ آیا اس میں جو سب سے اچھی جو چیز مجھے لگی ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو کانسپٹ لائے ہیں وہ بزنس سٹارٹ اپ کا ہے جو بڑا بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری اکانومی کے لیے بزنس سٹارٹ اپ ہاں جو بزنس سٹارٹ اپ کا سٹارٹ اپ کا کانسپٹ آیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایسے بزنسز جو کہ تکنولوجی ریلیٹڈ پروڈکٹ اور سبیسیز کو ڈیل کرتے ہیں ان کو انہوں نے انکم ٹیک سے تین سال کی چھوٹ دی دیا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سٹپ ہے یہ ایک بڑا اچھا سٹپ ہے بجٹ کا کیونکہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہیں جتنے بھی یوتھ ہے وہ ڈگرییاں لے لے کے سڑکوں پر آگئی ہے جو ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم ہے فارمل ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس میں جو پیدا ہو رہے ہیں مارکٹ میں آ رہے ہیں جو پروائیڈرز نہیں آ رہی ہے اس وقت بڑی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم ایسا ہو کہ ہم جونسا اس میں جوب پروائیڈرز لائیں جی انٹرپنیورز زیادہ سے زیادہ آئیں تو یہ پہلا بجٹ ہے جس میں کہ انہوں نے انٹرپنیورز کو بزنس سٹارٹ اپس کو جونسا انکریج کیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور جیسے کہ اور یہ سپیسیفائی انہوں نے کیا کہ جو ٹکنالوجی ریلیٹو پروڈکٹ ہیں سویسے ہیں اس میں ڈیل کرتے ہوں اور ایک اور چیز اس میں انہوں نے اچھی کی ہے کہ جو ہمارا ایپلیٹ کا پروسس ہے جو کہ ایپلیٹ ٹریبنیل انڈ ریونیو ہے اس میں جو بینچ آپ کا کیس سنتے ہیں اپیل سنتے ہیں اس میں دو لوگ ہوتے ہیں ایک اکاونٹن ممبر ہے اور ایک جوڈیشل ممبر ہے جی جی تو دوزہ تیروں کا جو فنانس اکتایا تھا اس میں انہوں نے جو جوڈیشل ممبر ہے وہ بھی علاو کر دیا تھا کہ ڈپارٹمنٹ سے بندہ آ سکتا ہے جو جوڈیشل ممبر کی پوزیشن کیونکہ اس وقت جو اکاونٹن ممبر ہے وہ بھی سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ سے آ رہی ہوتی ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انڈیپنڈنس کے لیے یہ بہتر ہے یہ ایک انہوں نے اچھا سٹ اپ لیا کہ جو انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی دوزہ تیرہ میں جوڈیشل ممبر بھی فرم ڈپارٹمنٹ میں یہ دوزہ تیرہ میں امینڈمنٹ آئی تھی کہ جوڈیشل ممبر بھی جون صاحب وہ بھی ڈپارٹمنٹ سے آ سکتا ہے تو جب اگر دو آپ کے اس کی کوالی فیشن کیا ہوگی اس کی کوالی فیشن صرف یہ تھا کہ اس میں سرکیا ہو بیس فان گریڈ اور پلس لاو پی ڈگری چلیں برحال یہ جون صاحب سے پوچھئے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس خواب میں جی سر اس میں ایسا ہے کہ ایک تو جو بی ایس ٹوینٹی کے جو آفیسرز کی بات کر رہے ہیں وہ بلکل بڑا ایک اچھا سٹیپ ہے اور اس سے انڈیپنڈنس آئے گی کیونکہ دیکھا گیا تھا کہ ایک سر فیسنل میں جب ٹربینل کے پاس ٹیکس پیر جاتا تھا تو ٹیکس پیر کی ایک گریوینس ہوتی تھی اور ایک فیر ہوتا تھا کہ ہمارا ہمیں شاید یہاں سے اس طرح جو ہے اپلیٹ فارم کا بینفٹ یا ریلیف نہیں ملے گا ہمیں بیسیکلی کیونکہ اپلیٹ فارم جو ٹربینل ہے وہ انکم ٹیکس کے لیے ایک فائنل فارم کہا جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی فیٹس ہیں وہ اپلیٹ فارم کے ٹربینل پر ڈسکس ہوتے ہیں ہائی کورٹ تب انوال ہوتا ہے جب کوئی لیگل ایشو آرائز ہو جائے اور اس کا خواف ریفرنس سکتی ہو جائے تو یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے دوسرا میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے سر نے کہا نون فائلرس کا تو وہ بڑا ضروری ہے اور اس میں ایک چیز جیسے کہتے ہیں کہ ایک جسٹ آپ سمجھ لیں کہ ایک سائر آف ریلیف آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ مجھے نظر آیا کہ جی برادننگ آف ٹیکس پیر کی ڈائریکٹریٹ بنائی گئی ہے تاکہ ٹیکس پیر اس کو برادن کیا جائے کیونکہ جب تک نون فائلرس کا جو ڈیٹا ہے اس کو اوپر نا ایک پیرا پروگرام کریں گے تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو اگر پروپرلی ایڈرس کیا جاتا ہے تو ایک اچھا سائل ہے یہ تو ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بعد ویلکم بیک ناظرین اب ہم اپنے ایوی صاحب سے پوچھتی ہیں کہ جو آئی کیپ کے ممبرز ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے فوکس تو مجھے نے نظر آیا کہ نئے ٹیکس پیر کو کیپچر کریں گے اور کورپٹ سیکٹر سے بجٹ بورا کرنے کا ان کا ٹوٹل فوکس ہے آپ یہ دیکھیں کہ کمپنیوں کے اوپر جس طرح ٹیکس لگایا گیا ہے ڈیویڈینڈ کا ٹیکس پہلے دس فیصد تھا اس کو ساڑھے بارے کیا پندرہ کر دی ہے مینیموم ٹیکس کا ریٹ پچیس فیصد بڑھا دی ہے پہلے ایک فیصد تھا بے اکشاریہ پچیس فیصد ہے آلٹرنیٹ کورپٹ ٹیکس ہے تو وہ کمپنیوں کے اوپر لگنا ہے پروفٹ نہ کماؤ تو مینیموم ٹیکس ہے اور جو کمپنیوں کو آویلیبل تھے ٹیکس کریڈٹ وہ ختم کر دی ہیں لہٰذا اس اس سینیریوں میں کورپٹائزیشن یعنی کمپنی کے تلے کاروبار کرنے کی اب کوئی سینس نہیں رہ گئی اور اے اوپی میں اگر آپ ایک دفعہ ٹیکس دے دیں تو اس کے بعد اس کی ڈسٹریبیوشن پر کوئی مزید ٹیکس نہیں ہے لہٰذا اس سٹرکچر میں یہ جو پچھلے دو تین سال میں ہوا ہے اس میں کمپنی بنا کے کاروبار کرنے میں کوئی کوئی وائیبیلیٹی نہیں ہے یہی یہ چیز آپ کے بنیادی سوال کا جواب دیتی ہے بگوز اگر آپ نے ٹیکس بیس بڑھانی ہے تو وہ کورپٹائزیشن سے ڈاکیمنٹیشن ہوگی اور ڈاکیمنٹیشن سے نئے ٹیکس پیئر کا پتہ چلے گا میری ان کے لیے نیک تمنائی ہیں اور میں دعا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ کامیاب ہوگی لیکن اس کو اتنی امپورٹنس دیں بروڈننگ دی ٹیکس بیس کو جتنی چار ہزار تیرہ عرب کو دیتے ہیں چار ہزار تیرہ عرب کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں بروڈننگ دی ٹیکس بیس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور چار ہزار تیرہ عرب کے پیچھے کہ اسی سے پکڑ لو ایڈوانس پکڑ لو اگلے سال کبھی پکڑ لو ڈمانڈ لگا دو اولٹا ٹیکس لگا دو ٹیکس پکڑ لو اس اپروچ کو بدلنے کی جی زلفکار خان صاحب آپ نے آسم زلفکار کی باتیں سنی اب ہمارے ساتھ عرفان الیاس موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی عرفان الیاس صاحب جو موجودہ بجٹ آیا تھا آپ پوست بجٹ ہو رہے ہیں اس پر آپ اس کو کسنا دیکھ رہے ہیں اور جو ایپی آر نے برگیڈ بنا جا رہے ہیں بی ٹی بی کو ختم کر کے آپ کسنا دیکھ رہے ہیں چار ہزار تیرہ عرب کا جو ٹارگٹ ہے وہ آسانی سے پورا ہوگا کہ یہ موجودہ ٹیکس پیر اور ان کا شکار ہوں دیکھیں جو آپ کی آخری بات ہے پہلے ہے کہ جو موجودہ ٹیکس پیر ہے وہی شکار ہوگا اور وہی ہوتا رہا ہے جو چار ہزار انہوں نے بجٹ اپنا کلیک کرنا ہے یہ پچھلے ہی کو سکویز کرتے ہیں پچھلے بجٹ میں بھی جو انہوں نے ٹری پینٹ سیکس ٹریلین کا ٹارگٹ رکھا تھا اس میں بھی نئے ٹیکس پیر سے انہوں نے کوئی بلینز اور ٹریلینز روپیز اکٹے نہیں کیے پچھلے والوں کو ہی سکویز کر کے کیا جو برگیڈ ختم کرنے کی بات برگیڈ بنانے کی بات ہے بی ٹی بی کو ختم کر رہے ہیں تو کیا بی ٹی بی پہلے کام نہیں کر رہا تھا اور اگر وہ اتنا اپریشنل اپریٹیو کام نہیں کر رہا تھا تو ایڈمنسٹریٹیو پرابلم ہے یہ ایشو نہیں ہے ہمارے پاکستان میں کہ ٹیکس پیر نہیں ہے یا ٹیکس پیر کو آنا نہیں چاہتا ہمارے ایڈمنسٹریٹیو ایشو ہے لوگ درتے ہیں انہوں نے بی ٹی بی بنا کے بھی اس کو وہ پرفائل لوگوں کو نہیں دیا کہ جناب آپ آئیں گے تو آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے برگیڈ بنا کے تو آپ اور سختی کرنے لگیں آپ جب ڈنڈا اٹھائیں گے تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلنے کو تیار ہوگا یہ ایک بہت بڑی ہمارے ساتھ پرابلم ہے ٹیکس میں ایڈمنسٹریشن چینج کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک ٹیکس نمبر لینے جائیں یا سیلس ٹیکس نمبر لینے جائیں ایک بندہ جو ٹیکس دینے کو تیار ہے اور جائے تو اس کو زلیل کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بھی لے کے آؤ پندرہ چکر بھی لگاؤ آپ نے جب نادرہ کے ساتھ ڈیٹا کر لے لیا کلیبریٹ کر لیا ہے تو ایک بندے کو اس کے آئی ڈی کارٹ کے اوپر ایشو کریں اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو جو بندہ ٹیکس دینے کو تیار ہے آپ اس کو زلیل کر رہے ہیں ایک چیز دوسرا جو بجٹ کی بات جو آپ نے پوچھی کہ جو اس دفعہ بجٹ آیا ہے بجٹ ٹھیک ہے ہر سال اس دفعہ آتا ہے اس دفعہ الیکشن بجٹ تھا شاید اسی طرح سے آنا تھا لیکن بجٹ پالسی ایز ای لانگ ٹم ویژن اس بجٹ میں نظر نہیں آتی ٹیکس ریٹ آپ نے تھوڑے اوپر نیچے کر دیئے ریزرو پہ ٹیکس لگا دیئے بونس پہ ٹیکس لگا دیئے اس کے لئے آپ نے پالسی کیا دیا ہے سوائے سی پیک چائنیز کو اگزمشنز دینے کے آپ نے پاکستانی قوم کو تو کچھ نہیں دیا کوئی پاکستانی انڈسٹریلسٹ کو کچھ نہیں دیا کوئی انڈسٹریل زون آپ نے اناؤنس نہیں کیے کوئی میجر انسینٹیو اناؤنس نہیں کیا کہ فورن انویسٹر اگر آئے یہاں پہ تین ہزار بندے کی انڈسٹری لگائے تو اس کو کوئی بینفٹ ہوگا جب تک وہ باہر سے ڈالر نہیں لائے گا آپ کے پاس یہاں پہ جتنا پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے سرکولیٹ ڈیٹ میں ہی چلتا جائے گا اور جو آئی کیپ کا آج پوست بجٹ ہے اس کے والے سے کیوں گا دیکھیں جو ابھی تک کا پاس ایکسپیرینس ہے اس کی لائٹ میں اگر میں دیکھتا ہوں تو ابھی تک تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ٹوٹلی ناکام رہا ہے کسی بھی قسم کی براؤڈننگ کرنے میں اور ابھی تک جتنا بھی بجٹ تھا وہ اگزسٹنگ ٹیکسپیئر سے ہی پورا کیا جاتا رہا ہے اب یہ کوشش ضرور ہو رہی ہے کہ اگر ڈائریکٹ ریٹ جنرل بن جائے گا تو شاید ان کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کے اوپر فوکس ہو کے کام ہوگا اور نئے ٹیکسپیئرز ڈھونڈے جائیں گے اس میں جو میرے اپنی رائے ہے دیکھیں نہ تو کوئی ڈائریکٹ ریٹ کام کرتا ہے نہ بی ٹی بی یونٹ کام کرے گا نہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ کمیشنر کام کرے گا نہ زون کام کرے گا جب تک کہ پولیٹیکل ویل نہیں آ جاتی فیڈرل بورڈ آف ریوینیو جب تک تو ان کے افسران اپنے کمرے میں بیٹھ کے بجٹ پورا کرنے کی بات کرتے رہیں گے اس دن تک ہمارے ہاں نہ ریوینیو کوئی بڑھے گا نہ کوئی ایسی چیز ہوگی سوائے اس کے کہ ہم اگزسٹنگ ٹیکسپیئر سے اپنا بجٹ پورا کریں گے اور وہی کام ہوتا رہے گا اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا مارکٹوں میں جانا پڑے گا جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کا کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اب ان کے پاس آج کے دن میں تو دیکھیں تمام کمپیوٹر پر ریکارڈ بھی موجود ہے پروپرٹیز کا ریکارڈ ہے الیکٹرسیٹی میٹر ہے موٹرز ریجسٹریشن کا ریکارڈ ہے تو آج کے دن برادنگ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ نہیں ہو سکتی مثلا آج ہمارے پاس نہ ریسورسز کی کوئی کمی ہے نہ اس کو کوئی ڈائریکٹریٹ جنرلز کی ضرورت ہے نہ بی ٹی بی کی ضرورت ہے آج تو ویل کی ضرورت ہے ہاں ویل کر لیں تو اٹھیں یہ صبح ہی برادنگ ہو سکتی ہے وہ سارے کام ہو جائے ہاں اپنے جو افسران ہیں ان کو جس دن یہ کہہ دیں گے کہ یہ فوکس جو ہے یہ جناب یہ چھوڑ دیں اگزسٹنگ کے اوپر سے آپ نئے ٹیکسپیئر ڈھونڈ کے لے آئیں اور وہاں سے بجٹ پورا کر دیں اس دن ہی ہمارا نیا ٹیکسپیئر ہوگا کیونکہ جب تک ان کو یہ ہوگا کہ ہم اگزسٹنگ ٹیکسپیئر سے بجٹ پورا کر سکتے ہیں اس دن تک نہیں ہوگا دوبارہ جو ہمارا بجٹ آیا اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں دیکھیں اگر میں نون فائلر کا ویڈھولڈنگ ٹیکس ریٹ بڑھا دوں گا میں اپنی جو بھی آپ کی کوٹ کی رولنگز ہوئیں اس کے آرڈر کو ریورس کر کے اور انہی چیزوں کو دوبارہ ٹیکس کر دوں گا تو پھر تو مجھے فوکس نظر آ رہا ہے کہ ہاں میرا کوئی فوکس میری کوئی انٹینشن براؤڈنگ کی نہیں ہے بلکہ میں نے جو اگزسٹنگ ٹیکسپیئرز ہے انہی سے ہی پیسے پورے کر دیں تو بجٹ میں بھی مجھے کوئی خاص بہتری براؤڈنگ کی طرف نہیں نظر آ رہی لیکن میں صرف اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے جو نیا ڈریکٹری جنرل بنا رہے ہیں اس کا کوئی ہیڈ ایسا آج ہے جو اس ملک کے ساتھ لائل ہو اس ملک کی بہتری چاہتا ہو تو وہ کام کر جاتا ہے اور اگر براؤڈنگ کر جاتا ہے تو شاید اس سے ہمارے جو اگزسٹنگ ٹیکسپیئرز ہے اس کو پر برڈن کم ہو جائے گا جی زلکفر خان صاحب آپ نے محمد عویز صاحب کی باتیں سنی اب ہم آئی کیاپ پیمران سے بھی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بجٹ کے حوالے سے اور بی ٹی بی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ لاو میکنگ کا پروسس ہے اس کے پر میں نے بات کی ہے کہ وہ اس پر ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اگر صرف ایف بی آر پر چھوڑ دیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی اپنے سب کانشیس لی کوئی نہ کوئی اپنی انٹریسٹ کی چیزیں وہ لے آئیں گے جو کہ ہو سکتا ہے نیشنل انٹریسٹ میں نہ ہو دیکھیں جی ابھی تک کی جو ہسٹوریکل اگر آپ انیلیسز دیکھیں ایف بی آر نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ نئے ٹیکسپیئرز کو لا کے اس کو اپنے بیس کو بڑھایا جائے اور کلیکشن اپروو کی جائے بی ٹی بی بنا ضرور یہ ڈیریکٹریٹ بھی اب بن جائے گی اتنی انفرمیشن آلریڈی اویلیبل ہے جو نون فائلرز کی شیپ میں ہائی ریٹ آف ٹیکسپیئرز پر ٹیکسیشن آ رہی ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اور جو اگزسٹنگ ٹیکسپیئر ہے اس کے اوپر ساری چھوٹیاں تانیویں ہیں وہیں سے بجٹ پورا کرنے کی کوشش کی ہوتی کیونکہ وہ آسان طریقہ ہے راڈنگ آف ٹیکسپیئرز تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت ہی پرانا چل رہا ہے اور اس پہ ہم ہر بجٹ میں ڈسکیشن کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکسپیئرز کو بڑھائیں گے مگر حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر ایک پولیٹیکل ویل چاہیے اور پولیٹیکل ویل سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ جو سیکٹرز ہمارے ٹوٹلی انٹیکسٹ ہیں ہم ان سے ٹیکس لینا شروع کریں اور اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں جو کہ کوئی بزنسمن بھائی ہیں یا اس طرح کر کے لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم ریکویسٹ کریں کہ یار آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں وہ کچھ ٹیکس دینا شروع کریں اگر تمام سوسائٹی کے لوگ ٹیکس نہیں دینا شروع کریں گے اور ٹیکس ایک ہمارا قومی فریض ہے تب تک ہم اس مسئلے سے نجات نہیں پاسکیں آج ہمارے دور میں جو ہمارے کنٹری میں جو سب سے بڑا ڈیلیمہ ہے وہ یہ ہے کہ نوٹس جب ابھی ایشو ہوا نہیں ہوتا تو جو کلرک ہے وہ پہلے جا کے پلازے کے مالی کو بتا دیتا ہے دسو جی میں تھوڑی کی خدمت کرنا کب وہ تو نوٹس غیب کرا دیں تو اس طریقے سے ہمارے ٹیکس ایشن سسٹم بڑاڈ نہیں ہو سکتا ہے یہ آلڈی جو ہمارے اگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر برڈن پڑتا رہتا ہے اور جو ایک رش طبقہ ہے جس نے آج تک ایک پیسہ بھی ٹیکس ادار نہیں کیا ہے وہ ہمیشہ اسکیپ کر جاتا ہے ڈیریکٹریٹ جنرل ایک بنایا ہے بڑاڈنگ ٹیکس بیس کے لیے وہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے لیکن اس میں رولز جو ہیں اور اس کا جو ٹی او آرہے ہیں وہ دینے کی ضرورت ہے تو وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ جب ڈیریکٹریٹریٹ جنرل ہوگا ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے تو وہ بڑا سودھ مند ثابت ہوگا اور آج نیڈ بھی یہی ہے کہ جو ہم نون فائلرز کے ٹیکس ریٹ بڑھائی جا رہے ہیں اس کا تب تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک ان نون فائلرز کو ادنٹیفائی کر کے ٹیکس نیٹ میں نہیں لائے جاتا کیونکہ یہ انفرمیشن تو ساری اویلیبل ہے ڈیپارٹمنٹ کے پاس جی ضرورت خرخان صاحب آپ نے رحمت اللہ وزیر صاحب کا بھی موقع جانا اور آئی کیاپ میں ممبران کا بھی موقع جانا ٹیکس مہر قوانین کا بھی موقع جانا جنہ کا یہی کہنا ہے ہے کہ ایپ بی آر میں پولیٹیکل ویل ہوگی تو یہ ٹارگٹ بھی پورا ہوگا اور ٹیکس بیس بھی بڑھے گا جی یو بی صاحب آپ کی مربانی اور آپ نے ہم نے بہت اچھی آپ نے رپورٹ پیش کی ہے تو آئیے اب ناظرین میں ہم اپنے جو گیسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کوئی ایک چھوٹا چھوٹا آپ اپنی تجویز دے دیں اس کے بارے میں یہ بجٹ بیکنگ جو آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا تھا ٹائم بس تھوڑا سا ہی ہے جی بجٹ میکنگ جو ان سے وہ اس کے لئے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنانی چاہیے ہمیں ایک تین ٹیک بنانا چاہیے وہ اپنی پرپوزز لے کے آئے فیڈل کورمنٹ کے پاس جتنے بسارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوال کریں اور پھر لانگ ٹرم بیسیز پر پولیسیز اس پر بنیں اور اس کے مطابق پر جونس اینا ایک پورا ایک روڈ میک کیا جائے اور بجٹ اس کے مطابق بنائے جائیں جی جی اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا بجٹ میکنگ پروسس ہے اس میں ہر سال مختلف لوگ جیسے لاہور ٹیکس بار ہے ہماری پاکستان ٹیکس بار ہے ہماری آئی کیپ کی ٹیکسیشن کمیٹی ہے بہت بھی لوگ ہیں جو کہ بینگ سٹیک ہولڈر اپنے جو بجٹ پروپوزز ہیں وہ پیش کرتے ہیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس میں ٹرانسپرنسی آنی چاہیے اور جو بجٹ پروپوزل دیے جاتے ہیں اس میں یہ دکھا جائے کہ کس وجہ سے کوئی بجٹ پروپوزل ایکسپٹ نہیں کیا گیا یا کونسا بجٹ پروپوزل ایکسپٹ کیا گیا آج کی جیٹ میں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ بجٹ کیا آیا لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ بجٹ پروپوزل کونسے ایکسپٹ نہیں کیے گئے جو شاید ہمارے لیے بہتر ہو سکتے تھے تو یہ ایک ٹرانسپرنسی آنی چاہیے جس کے اندر یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بجٹ پروپوزل ایکسپٹ نہیں ہو سکا تو وہ آیا کیوں نہیں ہو سکا بات آپ کے دوست سے ہے وہ جیٹی کا مسئلہ بیچ پر چاہتا ہے نہیں صرف ہم تو ایک آن پیپر جو بات ہے یا جو ہم نے جو دیکھتے ہیں جو ایک پروسس کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسس پر بڑی منت لگتی ہے سارے جتنے بھی سٹیکھولڈرز بیٹس ہیں اور یہ سٹیکھولڈرز کی گریوینس بھی ہوتی اس حوالے سے ہر سال تو یہ میں اس فورم سے بسیکلی ریکویسٹ کروں گا جو آنرابل لوگ ہیں ہمارے کہ جی اس کو کارنڈی دیکھیں لیکن جس معاملات کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو گریوینس بڑھتی جائیں گی اور ٹیکسپیئر کا جو ایک ٹرسٹ ہے وہ دیفیسٹ میں چلائے آتا ہے ٹائم ہمارے پاس کام ہے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں شاہر احمد وسیم صاحب بہت ملبانی ہے آپ لوگ اپنا ٹائم دیکھ آئے ہمیں دیا آپ نے اور آثنان قاضی صاحب آپ کے بھی بہت ہم مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور بڑی اچھی باتیں کیے ناظرین وقت تب ختم ہو گیا ہے ظلف خان کو آئندہ وقت کے لیے آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ